رمضان 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 یا حبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کی اسپیشل ٹرانس میشن رمضان المبارک کے ایام چل رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس خصوصی پیروگرام میں ہم روزہ نہ کسی نہ کسی اہم دینی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں آج جو ہم نے موضوع منتخب کی ہے آپ کے لیے وہ ہے صدقہ صدقہ کیا ہے صدقے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے اور زکاة اور صدقات میں فرق کیا ہے اس کے مسارف کیا ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے مدھو کیا حضرت مولانا مفتی محمد صاحب دامت برکاتہ ہم آپ حضرت کی گفتگو سن رہے ہیں تفصیل کے ساتھ سن رہے ہیں اور روزہ نہ ہی تقریبا سن رہے ہیں اور حضرت بڑی تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ قرآن و حدیث کے حوالوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں آج دوبارہ ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب آج کا موضوع بڑا اہم ہے موضوع یہ ہے کہ صدقہ کیا ہے اس کی دیفینیشن کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی علی رسول کریم صدقہ اصل میں صدقے کی دو قسمیں ہیں ایک صدقہ واجبہ ہے اور ایک صدقہ نافلہ ہے تو واجب صدقہ تو اس کی تو مختلف قسمیں ہیں جیسے صدقہ تلفتر ہے جیسے کوئی کسی کی اوپر کسی وجہ سے کوئی کفارہ لازم ہو گیا قسم کا کفارہ یا زہار کا کفارہ یا اور مختلف قسمیں کفاروں کی تو وہ اگر لازم ہو گیا تو وہ بھی صدقہ واجبہ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے زکاة پر بھی صدقہ کا اطلاق ہوتا ہے جو فرض ہے اور دوسری قسم نفل صدقہ ہے نفل صدقہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرائض تو ادا کر دیئے زکاة ادا کر دیئے صدقت الفطر ادا کر دیا اور جو اور کوئی صدقہ لازم ہوا کوئی آپ نے منت مانی تھی وہ سب آپ نے ادا کر دیا لیکن اس کے بعد آپ اپنے اموال میں سے نفلی صدقہ بھی وہ آپ پر واجب نہیں ہے آپ نفلی صدقہ کرتے ہیں تاکہ اس صدقے کے فضائل آپ حاصل کر سکیں تو اس کو صدقہ کا جاتا ہے ایک صدقہ واجبہ ہے ایک صدقہ نفلہ ہے جو ٹھیک مجھے صدقہ دوسرے یہ بتائیے زکاة صدقہ خیرات عطیات ان میں کچھ فرق ہے یا سیم ہے یہ دیکھیں قرآن و عدیث کی نصوص میں تو صدقہ کا اطلاق زکاة پر بھی ہوتا ہے لیکن ہمارے عرف میں یا فقہ کے اسطلح میں اس میں فرق کیا گیا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو اور آپس میں ان میں اشتباہ نہ رہے تو زکاة تو وہ مالی فریضہ ہے جو اڑائی فیصد اموال زکاة میں سے ادا کرنا لازم ہوتا ہے اور وہ فرض ہے ارکان اسلام میں سے ہے اور صدقہ میں نے اس کی تفصیل بتا دی کہ اس کی دو قسمیں ہیں صدقہ واجبہ صدقہ نفلہ اور خیرات اور عطیات یہ صدقہ ہی کے دو نام ہیں کوئی لوگ صدقہ کہہ دیتے ہیں کوئی صدقہ خیرات کہہ دیتے ہیں کوئی عطیہ کہہ دیتے ہیں تو عام طور پر جو اہل سروت جو دینی امور پر خرچ کرتے ہیں مساکین پر خرچ کرتے ہیں تو وہ کبھی تو زکاة سے مدد کر رہے ہوتے ہیں کبھی نفلی صدقہ کوئی دے رہے ہوتے ہیں اور کبھی وہ عطیہ کے طور پر دے رہے ہوتے ہیں تو وہ عطیات اور خیرات یہ صدقہ نفلہ ہی کی صورت ہے ٹھیک ہے مفتی صدقے کے فضائل کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے قرآن و حدیث کی حوالے سے جی یہ بہت اہم بات ہے قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی ہے اور فی سبیل اللہ کے عموم میں تمام امور خیر شامل ہیں اگرچہ فی سبیل اللہ کا اصل اطلاق وہ جہاد فی سبیل اللہ پر ہوتا ہے لیکن فی سبیل اللہ میں ساری ہی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں درجہ بہ درجہ تو اس پر بہت ساری آیاتیں جیسے سورہ بقرہ میں ایک جگہ آپ نے فرمایا اور ایک جگہ فرمایا اور ایک جگہ صدقہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا جو لوگ اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں خرش کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی ایک دانہ بھیجتا ہے اور اس سے ایک سٹہ نکلتا ہے اس سٹے کی سات بالے ہوتی ہیں اور ہر بال میں سو دانے ہوتے ہیں تو گویا ایک دانے سے سات سو دانے حاصل ہوئے ہیں تو اللہ تعالی صدقے کا سواب بڑھا کر سات سو گناہ تک لے جاتے ہیں اور اس پر بھی بس نہیں ہے جس کے لئے اللہ تعالی چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں اور اللہ تو بہت وسیح ہیں علم والے ہیں کہ کتنے اخلاص سے کس نے صدقہ کیا ہے تو یہ ایک آیت میں نے بتا دی اور بھی بہت ساری آیاتیں اے میرے بندوں اپنے اموال کو خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی یہ صدقہ اس وقت کام آئے گا یہ انفاق فی سبیلیلہ اس وقت کام آئے گا سوال ہوتا ہے جو غریب آدمی وہ کیا صدقہ کرے مطلب کس کے پاس اگر سو روپے ہیں دو سو روپے ہیں اس میں سے بھی کچھ صدقہ کر سکتا ہے دیکھیں اس میں جو ہے نا وہ قلیل اور قصیر کی کا فرق نہیں ہے جتنی کسی کی توفیق ہے اتنا وہ صدقہ کر دے تو اس کو بعض اوقات میں آپ کو ایک حدیث سناوں مجھے یاد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات ایک درہم ایک ہزار پر بڑھ جاتا ہے اللہ اکبر تو صاحبہ نے پوچھا یہ کیسے ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کے پاس دیروں اموار لکھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے جاتا ہے اور وہاں سے ایک ہزار درہم اٹھاتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرش کرتا ہے اور دوسرے آدمی کے پاس دو ہی درہم ہیں اور وہ جاتا ہے اور ان میں سے جو زیادہ امدہ درہم ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرش کر دیتا ہے تو یہ ایک درہم والا اس آزار درہم والے سے بڑھا ہوا ہے اس لیے کہ اس نے اپنا آدھا مال خرش کیا ہے اور اس نے اپنے دھیروں اموال میں سے اتنا تھوڑا سا ایسا خرش کیا ہے تو جتنی کسی کی توفیق ہوتی ہے اسی کے باقدر اس کو سواب ملتا ہے ناظرین کے تھوڑی سی رہنمائی کر دیں کہ زکاہ صدقات عطیات خیرات بہترین مصارف آپ کس کو سمجھتے ہیں میں مصارف سے پہلے چند فوائد صدقات کے پیان کرنا چاہتا ہوں اور بہت ہی اہم فوائد ہیں اور اس وقت جس طریقے سے ہم وبا کا شکار ہیں اور پوری دنیا ایک کرب سے گزر رہی ہے اس میں اس کی بہت اہمیت ہے صدقے کی کیونکہ یہ جو وبائیں آتی ہیں آفتیں آتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے تنبیہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو دور کر سکتے ہیں تو صدقے کی اس میں بہت اہمیت ہے جہاں توبہ استغفار کی اہمیت ہے ہم گناہوں سے توبہ کریں باز آ جائیں اللہ کی مغاوت سے نافرمانی سے تو اسی طرح صدقہ کی بہت اہمیت ہے اور اترغیب و ترہیب میں ایک حدیث ہے صدقہ تُتفیو غزب الربی تبارکا و تعالیٰ یہ جو صدقہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رب تعالیٰ کے غزب کو ٹھنڈا کرتا ہے یہ غزب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے یہ صدقہ آدمی کے گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے ایسے بجھا دیتا ہے بالکل نسین منصیہ کر دیتا ہے جیسے پانی سے آگ بجھتی ہے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچاؤ کے لیے اس صدقہ کی بڑی اہمیت پیان کی ہے یہ نفلی عبادات میں سب سے اہم عبادت اگر ہم کہیں کہ صدقہ ہے تو یہ ہے میں آپ کو روایت سناتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بخاری اور مسلم دھونوں میں ہے متفق علیہ روایت ہے مَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہوں گے قیامت کے دن اور جب لیسہ بینہو و بینہو ترجمہ بلکل برائراز خطاب ہوگا اس میں درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا اور پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا فَيَنظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَا إِلَّا مَقَدَّمُ آدمی اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے وہی اپنے گناہ نظر آئیں گے جو اس نے آگے بیجے ہیں فَيَنظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَا إِلَّا مَقَدَّمُ پھر اپنے بائیں طرف دیکھے گا اور وہی چیز اس کو نظر آئے گی وہ گناہ نظر آئیں گے جو اس نے آگے بیجے ہیں اور پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو اس کو آگ کے سوا کچھ نظر نہیں ہے آگ چھولے مارتی ہوئی آگ اس کو نظر آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا فَتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ ایک خجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو مطلب اگر اپنی توفیق کے مطابق آدمی خجور کا ایک دانہ بھی صدقہ کرے گا تو جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہوگا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اس کے علاوہ صدقہ کا بہت بڑا سواب یہ ہے اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو قیامت کے دن آدمی اپنے سائے کے نیچے ہوگا ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا پھر اس کے علاوہ ایک مشہور روایت ہے جو سحاہ میں ہے سات آدمیوں کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ اس دن اللہ کے خاص سائے میں ہوگئے جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سائے نہیں ہوگا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا ذکر کیا فرمایا کہ ایک آدمی اپنا مال صدقہ کرتا ہے اور اسے ایسے مخفی طریقے سے خرچ کرتا ہے کہ اس کے بھائیات کو بھی نہیں پتا چلتا کہ دائیات نے کیا خرچ کیا تو ایسا مخفی طریقے سے صدقہ کرنے کی یہ اتنی بڑی فضیلت ہوگی کہ اس دن جس دن کوئی اور سائے نہیں ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص سائے میں جگہ دیں گے اس کے علاوہ جو اس وقت کے لحاظ سے بہت اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک وبا کا شکار ہیں تو ایک تو اللہ تعالیٰ کے غزب کو دور کرنے کے لیے صدقہ خیرات کی بہت اہمیت ہے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا صدقہ سے علاج کیا کرو تو یہ جسمانی امراض کے دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہے نا مجھے ایک واقعہ یاد آیا حضرت ابن شقیق بلخی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر فریاد کی کہ حضرت میرے گھٹنے میں یہ پھوڑا ہے اور یہ ار وقت رشتہ رہتا ہے اس سے خون بہتا رہتا ہے اور یہ سات سال سے ہے اور جو کچھ علاج ہو سکتا تھا میں کروا چکا ہوں سارے اطبع سے مل چکا ہوں لیکن مجھے فائدہ نہیں ہو رہا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کسی ایسی جگہ پانی کا کون خدواہ جان لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو اور ساتھ یہ فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ادھر سے پانی جاری ہوگا اور ادھر سے تمہارے پھوڑے کا خون رک جائے گا چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا اور اس کو صحت مل گئی تو یہ جسمانی امراض کو دور کرنے ہیں اس قدر فائدہ ہے صدقہ کرنے کا کہ ہم یقین کر کے صدقہ کر کے تو دیکھیں کہ امراض جسمانیہ کا علاج بھی صدقہ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امراض قلبیہ جو قلبی بیماریاں ہوتی ہیں روحانی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی صدقہ کو بلا ایک سیر قرار دیا ہے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی قصاوت قلبی کا کہ میرے دل بہت سخت ہے کسی چیز سے لرم ہوتا ہی نہیں ہے اور کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا یہ آ کر شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو کہ اس میں اللہ تعالی کی نشانیوں کا اثر ہو اللہ تعالی کے احکام کا اثر ہو نصیحت کا اثر ہو نیکی کی طرح رغبت ہو برائی سے نفرت پیدا ہو اگر تم اپنے دل کی نرمی چاہتے ہو تو کیا کرو فَأَتْعِمِ الْمِسْكِينَ وَمْسَحَ لَا رَأْسِ الْيَتِيمِ کہ مسکین کو کھانا کھلاو اور یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو تو اس کے علاوہ صدقے سے عمومی طور پر جو بلائیں وبائیں دنیا میں آتی ہیں وہ بھی صدقے سے ٹلتی ہیں چاہے وہ فاسق فاجر کی انہیں صدقہ کرے بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کافر بھی صدقہ کریں تو اس کی وجہ سے بھی بلائیں ٹلتی ہیں اور دنیا نے اس کا تجربہ کیا ہے دنیا میں اگر کفار کو ترقی اور عرور حاصل ہے اور وہ ہر مسئبت سے نکل جاتے ہیں جبکہ ہم لوگ پھنسے رہتے ہیں اور بہت مشکل سے نکل پاتے ہیں تو اس کی اور وجو میں سے ایک تو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ترقی دیتے ہیں لیکن آخرت میں عذاب میں ہمیشہ مبتلا فرمائیں گے لیکن ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ وہ لوگ وہ اپنے معاشرے میں جو محتاج لوگ ہوتے ہیں ان کا بہت خیار لگتے ہیں وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ رفعہ کاموں پر خرج کرتے ہیں لوگوں کی نفر آسانی کے لیے اپنے اموال کو بیدرے خرج کرتے ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہے ان کے بلاوں میں زیادہ متاثر نہ ہونے کی تو یہ اتنے فوائد ہیں صدقہ کے ناظرین آپ نے دیکھا حضرت مفتی محمد صاحب نے قرآن و حدیث کی حوالے سے کس قدر صدقات کے فضائل بیان کیے ہیں اور یہ بھی بیان کیا ہے اور واقعات بیان کیا ہے صحیح احادیث سے واقعات بیان کیے ہیں کہ جسمانی اور رہانی بیماریاں دور ہونے صدقے سے یہ بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں آپ نے اور ہم نے آج ہی سے ابھی سنیت کرنی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم نے صدقہ کرنا مفتی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ایک آدمی صرف دو درہم ہے اس کے پاس ایک صدقہ کر دیتا ہے تو اس کو سواب کس قدر ملے گا تو آئیے ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم صدقہ کریں گے تو ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی پھر اپنے خرچے کیسے پورے ہوں گے تو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا یہ قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سود سے مال کو گٹاتے ہیں اور صدقہ سے مال کو بڑھاتے ہیں یعنی صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے یعنی وہ کام جو پہلے سو روپے میں نہیں ہو رہے تھے وہ نوے میں ہو جاتے ہیں اور حرام شامل کرنے سے وہ کام جو نوے میں ہوتے تھے وہ سو میں بھی نہیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح مسلم میں ما نقصد صدقتم ممال کسی صدقہ نے کبھی کسی مال کو کم نہیں کیا مال میں اضافہ ہی ہوتا ہے اس سے زیادہ ایک اور روایت ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی دن دنیا میں آتا ہے تو دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور وہ آ کر کیا کرتے ہیں ایک ان میں سے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ جو تیرے راستے میں خرش کرتا ہے خیر کے عمر میں خرش کرتا ہے اس کو عطا فرما اس کے مال میں اضافہ فرما وَيَقُولُ الْآخر اور دوسرا کیا کہتا ہے اللہمَ اَعْتِ مُمْسِقًا تَلَفَ اے اللہ جو مال کو روک روک کر رکھتا ہے اس کے مال کو ضائع کر دے تو یہ فرشتوں کی بددواہ ہوتی ہے جو ظاہر ہے کہ قبول ہوتی ہے تو اس لئے صدقہ کرنے سے کبھی یہ خوف نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے خرچے کیسے پورے ہوں گے ہم اتنا صدقہ کریں گے تو آپ خود تنگی میں مبتلا ہوں گے آپ صدقہ کریں گے تو آپ کے مال میں ایسی زبردست برکت پیدا ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ حکم بہت شکریہ مفتی صاحب بہت شکریہ بہت معلومات آپ نے دی بہت اچھی واقعات بیان کیے ناظرین گفتگو تھی اس قدر دلچسپ ہے اس قدر معلوماتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ مفتی صاحب بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے کل دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ اللہ حافظ